بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنا تعرف کرنا چاہتا ہوں میرا نام سید زمیر حسین ہے بلوشتان کوئٹا سے بلانکس کرتا ہوں بی پی آرے چیئرمین ڈیزگنیشن میرا بی پی آرے چیئرمین ہوں بلوشتان پیجن ریسنگ اسوسیشن کے حوالے اور یہ جو میں آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کافی دوستوں نے مجھے اپروچ کی کہ شاہ صاحب ہمیں مزید سمجھائیں تو مجبوری ہماری یہ ہے کہ اسٹیم مولٹنگ سیزن جا رہا ہے تو اس میں کبوتروں کے پر پوری طرح نہیں ہے مگر میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا اور انہوں سمجھا پاؤں اور دوسری بات یہ ویڈیو میں اپنے مرہوم دوست عبدالسطار مرہوم اور شبیر شاہ مرہوم اور شاہد عزیز مرہوم کے نام پر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے پرانے ساتھی تھے اور اس شوق میں انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا اور ساتھی ساتھ میں اجمل بھائی جاپان والے کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میرے شوق کے خاطر یہ رسالے مجھے بھیجے اپنی سیزن کے تو ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اب آتا ہے ہم اپنے اصلی پوائنٹ کی طرف کبوتر کی طرف کے اچھے ریسن میں گریڈنگ کے حوالے سے کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے جس طرح میں نے پہلے بھی فرمایا تھا کبوتر کو ریلیکس کرنے کے بعد اس کے پوائنٹ چیک کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر اچھے کبوتر کو ہم ترتیب سے شروع کرتے ہیں ہیڈ سے یعنی سر اس کا سر بالکل سیدھا یعنی یہ جگہ اس کی سیدھی ہونی چاہیے اور آنکھ جتنی اوپر اٹھی ہو وہ فائدہ مند ہے آنکھ اس کی اوپر اٹھی ہونی چاہیے اور گریجولی ڈاؤن ہو یہاں سے گریجولی ڈاؤن ہو بڑی گردن نہیں ہونی چاہیے درمیانی گردن اس کے بارڈی کے مطابق اور اچھے کبوتر کی نشانیوں میں یہ ہے کہ شاپ جیسے یہ کبوتر ہے اپنے کو پکڑنے میں نہیں دے رہا ہے اپنے کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اچھے کبوتر اچھے ریسر کی نشانیوں کو بتاتی ہیں اسی طرح گردن میں موں کا یہ اگر دیکھنے آئے جتنا اس کا تھروٹ یعنی حلق نیچے کی طرف اور اس کا سراخ چھوٹا ہوگا اور اوپر کی طرف بال کی مانند اس کی بارکی لکیر ہوگی اور اس کی جو کارٹینز ہیں وہ بڑے ایک ترتیب سے ہوں گے بڑے چھوٹے نہیں ہوں گے ایک ترتیب ہوگی کارٹینز جو اس کے موں کے اندر ہوتے ہیں حلق کے اندر تو اس کے یعنی گردن اور سر اور آنک آنک میں کیا دیکھا جاتے ہیں بات کی ڈسکشنیں اور جتنی ہائٹ پر ہوگی اچھے کبوتر نشانیوں میں ہوگی اب آتے ہیں پر کی طرف بلکہ بیک کی طرف یہ بیک بیک من یہ بیک جتنی چوڑی اور صحیح ہوگی اور کبوتر اپنی دن نیچے کی طرف مارے گا اچھے کبوتروں میں ہوگا یہ کبوتر بھی چلے گا مگر کبوتر جتنا نیچے کی طرف مارے صحیح ہوگا اوکے اور ویک بیک میں یہاں پر ڈینٹ پڑتا ہے کھڑا ہوتا ہے یہاں پر کھڑا پڑ جاتا ہے اور دم اوپر کی طرف اٹھاتا کبوتر وہ صحیح نہیں ہے اور جو ڈسٹینس فائز ہم کبوتر کو چیک کرتے ہیں ڈسٹینس فائز سب سے پہلے یہ شولڈر کی ہڈی شولڈر ہڈی یہ شولڈر کی ہڈی جتنی چھوٹی ہو اور موٹی ہو جتنی چھوٹی اور موٹی ہو فائدہ مندے اس کو ناپنے کا طریقہ اس کا یہ جو یہ ابھار ہے یہاں سے یہاں تک زیادہ زیادہ انچ کہلے یا سوائنچ اتنے تک دو پور کے آدھے تک اتنے تک ہونا چاہیے یہ یہاں سے جب آدھ رکھیں گے یہ اور یہ یہ اٹھان یہ اور اس کے یہ کٹ پر یہ تین عدد جو پر ہیں سیم سیم یہ انڈر کورٹس کہلاتے ہیں اور اس کے اوپر بادخانے جو یہ والے ہیں یہ یہ بھی سیم اسی پوزیشن میں ہوں گے یہ اسٹے میں مولٹنگ سیزن ہیں اس میں گرے ہوئے اور جب کبوتر کا پر کھولو تو یہ بنچ اپنا بند رکھیں گے میکسیمم اے چار پریمری سوری سیکنڈری فیدر کھلیں گے کھولیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح یہ باقی جمع ہے اس کے پر باقی اور یہ اسٹے مولٹنگ پوزیشن میں اور ان آخری پروں میں جتنا گیپ ہو جتنا گیپ ہو یہ آخری چار پروں میں ایک دو تین اور یہ چار ان آخری چار پروں میں جتنا گیپ ہو اچھا کبوتر کی نشانیوں میں سے ہے اور گریڈیشن کے حوالے سے فائدہ مند ہے ڈسٹینس پریڈ رہنے اب آتے ہیں پر میں گریڈیشن کیسے کی جاتی ہے اس میں فارمولا اپلائی ہوتا ہے 3 3 4 4 2 4 اور ٹرپل ٹو فور اور 5 1 4 اب 3 3 4 کیا چیز ہے 3 3 4 مثال کے طور پر جب اس پر کو اس طرح پکڑا پلونے ایک دو تین یہ دیکھو ایکول ہیں ایک ریدم میں ایک دو تین اور بلکہ چار ایک دو تین چار چار کے بعد یہ ڈسٹینس بڑھا کر گیا یہ ڈسٹینس تو اس کا مطلب چار ٹو یہ الہدہ ہو گئے چار دو اور چار یہ چار ہمیشہ ایک ساتھ گنے جائیں گے ایک دو تین چار یہ آخری پر ایک ساتھ گنے جائیں گے اس کے پاتھ ان کا ڈسٹینس ہے دو الہدہ گنے جائیں گے اور یہ ایکول ہیں ایک دو تین چار فور ٹو فور تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کمو بیش ساڑھے سات سو آٹھ سو کلومیٹر کھیلنے والا برڈ ہے پر کے حوالے سے اگر اس میں بلنڈ لائن جینز لونگ ڈسٹینس کی ہے تو صرف پر سے نہیں ہوتا اس کی ڈی سے ہو نہ پا جاتا ہے اس کے وینڈ سے اور اسی طرح ابھی میں آپ کو شارٹ ڈسٹینس یا شارٹ میڈل میڈل ڈسٹینس کم بتانا چاہوں گا اس میں کیا ہوتے ہیں یہ تین پر ایک بنچ بناتے ہیں دوسرے تین پر الہدہ بنچ بناتے ہیں اور چار پر الہدہ بنچ وہ میکسیمم فائف ہنڈر کلومیٹر کھیل سکتا ہے منیمم تو سو سے چار سو کے اندر جو بھی ہو اور سب سے بہترین کبوتر کیا ہوتا ہے اس کے ایک دو تین چار پانچ بلکل جس طرح یہ چار پر آپ دیکھ رہے ہیں تین پر ایک کم کم فاصلے اسی طرح پانچ پر کم فاصلے پر ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک پر الہدہ ہوتا ہے اور یہ پانچ چار آخری الہدہ تو چار ایک پانچ اور پانچ دس دس اڑنے والے فیدر ہوتے ہیں دس اندر والے فیدر ہوتے ہیں تو اندر والے فیدروں میں میں نے جیسے بتایا کہ ایک دو تین جب پر پولا بھی کھولیں وہ تین سے چار پر کھولیں گے باقی اپنا بنچ بنا کے اپنی کمر پر رکھتا ہے اور اور جو بلکل ایکسٹریم لونگ ڈسٹنس ہوگا اس کے پانچ پر ایکول ہوں گے ایک پر جدہ ہوگا اور چار پر الگ ہوں گے اس سے کم ڈسٹنس والے پر کے ہوگا چار دو چار یعنی یہ چار کا ہمیشہ بنچ بنا ہوتا ہے اس چار کے بعد دو ہوں گے پھر چار ہوں گے جس طرح اس برڈ میں دیکھا جا سکتا ہے چار یہ دو اور یہ چار ٹھیک یہ مختلف گریڈیشن ہوتی ہے لونگ میڈل اور ایکسٹریم لونگ ڈسٹنس میں جو پروں سے کیلکولیشن ہوتی ہے صرف اس چار پروں سے کیلکولیشن نہیں کی جا سکتی ہے یہ چار پر ہمیشہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں ڈسٹنس کی اس صورت میں جب ان پروں کا آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ تھری تھری فور یہ شورٹ ڈسٹنس اور فور ٹو فور مینز لونگ ڈسٹنس میں بھی آتا ہے مگر میڈل ڈسٹنس اور فور ایکسٹریم لونگ ڈسٹنس فیدرز ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح سینے کے ڈی جتنا ایک گلائی اس کی اپل مانند ہو گلائی اس کی یہ والی گلائی یہ والی گلائی اور سینہ اس کا فنشی سٹائل ہو دیکھ رہے ہیں آپ بالکل نرم ملائم اس طرح ہو اس طرح میں مولٹنگ سیزن ہے اس کی ڈائٹ صحیح نہیں ہے مگر پھر بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو کیل بون کے بریسٹ بون کے لاتی ہے یا سینے کی ہڈی کلاتی ہے جتنی بڑی ہوگی یعنی ساڑھے تین یا چار انج اس کو ناپنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے یہاں سے شروع کیا یہ پیانو اسٹائل یہ پیانو اسٹائل یہ پیس یہ تو یہ مراد کم ہو بیش یہ پانچ انگلیوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ لونگ ڈسٹنس کے کبوتروں کے نشانے ہیں یہ اور وینٹ جتنا بند اور یہ جو جگہ ہے کھڑا جہاں وینٹ اور بریسٹ بون آکے ملتی ہیں کم سے کم ہو نوک جگہ ہوتی ہے بڑا کھڑا نہیں ہونا چاہیے کم سے کم ہو اور جس طرح میں نے بتایا دم میں ایک چیز یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے یہ جتنا اس کا وائٹنس بڑا ہوگا یہ وائٹنس یہ بہت سے کبوتروں میں جیسے ریڈ یا دوسروں میں بہت کم پایا جاتا ہے مگر بلیو چیکر اور بلیک میں یہ چیز جو وائٹنس دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ہو یہ دونوں طرح سے آپ دیکھیں یہ وائٹنس اور یہ جو آخری پر ہوتا ہے یہ چار کلیاں ایک دو تین چار یہ اس شیپ میں ہونے چاہیے آوٹ ورڈ جب آپ اس کو دیکھیں گے اس طرح آوٹ ورڈ آپ کو لگیں گے اور یہ جتنی آخری کلی یہ موٹی ہو ادھر بال کم ہو بال اس کے اس طرف اور جلی ہوئی کلی کی طرح جلی ہوئی کلی سے مراد جیسے یہ نظر آ رہی ہیں اس طرح ہو یہ اسپیشلی یہ آخری کلی یہ یہ اچھے کبوتروں کے نشانیوں میں ہوتی ہے اور پیر کے حوالے سے جتنے ڈرائیو ہوں اور ڈارک برون جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے اس کا پاورڈر تو میں نے اٹھا لیا کیونکہ میرے یہاں نظر آ رہا ہوگا یہ سارا پاورڈر لگ گیا یہ پاورڈر اس کا اڑ گیا ہے میں نے بہت دفعہ اس کو ساف کیا جتنے پیر اس کے پاورڈری ہوں پاورڈری ڈرائی اور پاورڈری ہوں اور فلفنیس سب سے موسٹ انصر اس کا فلفنیس ویٹلیس اور فلفنیس ریشم کی طرح نرم جیسے یہ برڈ ہیں ریشم کی طرح نرم ہے ریشم کی طرح ہو بہت اچھا اور اچھا ڈسٹنس ماننے والا پیجن کہلاتا ہے یہ بھی تا اس کی سپنچی سٹائل ہوگی یہ گردن کی ہڈی ہے دیکھ رہے ہیں آپ دوستوں کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ایک ویڈیو مزید بنائیں گے ایک ویڈیو مزید بنائیں گے اس میں مزید بتائیں گے جب یہ سیزن مولٹنگ ختم ہو جائے اور آنکھ کوشش کریں چونچ کی طرف جتنا اس کا پیپل جھکا ہوگا اور ساتھ سے نو میں اس کا ریسنگ سائن ہوگا وہ اچھے کبوتر کی نشانیوں میں آئے گا ساتھ سے نو میں یہ ابھی بریڈر پیجن ہے اس کی آئیز اگر دکھا سکیں تو دوستوں سے اللہ حافظ انشاءاللہ دوستوں کو سمجھ میں آئے گا